جب وہ نہیں مانیں گے اس کے بعد تو پریزیڈنٹ ان کو بلائے گا ایک میٹنگ میں اور اس میٹنگ میں ان سے کہے گا کہ کل سے تم لوگوں نے اپنا ادھارے کھولنے یا نہیں کھولنے تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں کھولنے تو پریزیڈنٹ اسی وقت ان کو وہیں پہ وہیں پہ ان کو ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو لٹکا دیا جائے گا چوک میں تو وہ بھی صرف دھائی فیصد ٹیکس دے گا سابون آپ خریدیں گے آپ کوئی ٹیکس نہیں دیں گے روٹی آپ خریدیں گے کوئی ٹیکس نہیں دیں گے شیمپو آپ خریدیں گے کوئی ٹیکس نہیں دیں گے پیٹرول آپ خریدیں گے کوئی ٹیکس نہیں دیں گے اگر آپ کو آپ کی گورنمنٹ کو پیٹرول ایک سو بیس روپے پر لٹر کاسٹ کر رہا ہے تو سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ کمہ کا وقت آ چکا ہے اللہ کی ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے یہ ہم نے ایک نیا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے جس کے اندر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی پریزیڈنچل سسٹم کیسے آ سکتا ہے اب دنیا کے حالات تو چینج ہو ہی رہے ہیں ایک ورلڈ وارڈ تھری ہمیں کارنر پر نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ پاکستان کے حالات اس قدر تبدیل ہو چکے ہیں کہ امران خان جیسا کمپیٹنڈ بندہ فیل ہو چکا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بیچ میں انوالو ہو کر ہمارے پولٹیکل پارٹیز نے اپنے طور پر اور عام جماعتوں نے دینی جماعتوں نے اور دوسرے جماعتوں نے سیاسی اور مذہبی تمام جماعتوں نے بھی مل کر اور عمام نیسی بل سوسائٹی نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی ہے کہ کسی طرح یہ انگریز کی باقیات یہ کفر کا سسٹم جمہوریت کا سسٹم کسی طرح چل جائے لیکن یہ سسٹم کسی بھی طرح پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکا پیٹرول کی پریسز بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہیں بجلی کی پریسز بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہیں عام شخص دبتہ ہی چلا جا رہا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا نظام ایمپلیمنٹ کیا جائے کہ جو اللہ نے بندوں کے لیے بنایا ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہے اس سلسلے کی ہم آج تھرڈ اپیسوڈ کر رہے ہیں پہلی اپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ نیا نظام کیا ہونا چاہیے یعنی اسلامی پریزیڈنشل سسٹم آئے گا کیسے بیسک اس کا جو انگریڈینٹ ہے بیسک جو اس کا پرابلم ہے کہ خلیفہ کیسے چنا جائے گا پریزیڈنٹ کیسے سیلیکٹ ہوگا وہ ہم نے پارٹ ون میں ڈسکس کیا سیکنڈ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خلیفہ آنے کے ساتھ پہلا کام کیا کرے گا وہ اپنی کابینہ کیسے چنے گا آج سے ہم مختلف اداروں کے اوپر اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلامی پریزیڈنشل سسٹم میں ٹیکسنگ کا نظام کیسے فکس ہوگا پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک سمارٹ فون ہے بلکل بیسک فیچرز والا کوئی زیادہ اس کے فیچرز نہیں ہیں یہ جس بھائی کا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ لیا ہے 53000 سے بھی زیادہ پرائس میں 53000 سے بھی زیادہ پرائس کا یہ ایک عام سمارٹ فون ہے اور اس کے اوپر اگر آپ صرف ٹیکس دیکھیں جو پی ٹی اے صرف ٹیکس لے رہا ہے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اگر تو یہ سمارٹ فون 100 ڈالرز کا ہے تو اس کے اوپر 17,280 روپے 17,280 روپیز ٹیکس ہوگا 17,000 روپیز ٹیکس ہوگا اور اگر یہ 200 ڈالر سے اوپر کا ہے تو اس کے اوپر 23,800 روپے ٹیکس لگ بک 24,000 روپے 24,000 روپیز ٹیکس اور پی ٹی اے کا ٹیکس اور 17% سیلز ٹیکس الگ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بلکل بیسک چیز اگر 100 ڈالر کو ہے تو یہ لگ بک 30,000 روپے کا سمارٹ فون بنے گا اس کے اوپر 17,000 روپے آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں 50 فیصد آپ ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اور یہ جو میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں یہ اس بجٹ سے پہلے کا ہے پچھلے بجٹ کا ہے اس بجٹ میں غالباً ٹیکس اور بھی زیادہ بڑے ہیں لاس جون میں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف ایک چیز میں نے آپ کو ایکزمپل دی آپ سابون لیتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں یہ دوائی جو ہے نا ایک میڈیسن بھی آپ لیتے ہیں تو کچھ میڈیسن کے اوپر ٹیکس نہیں ہے کہنے کو لیکن اس کے انگریڈینٹس کے اوپر ٹیکس ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی فارمیلسیوٹیکل کمپنی ہے وہ انگریڈینٹس لا رہی ہے تو چاہے امپورٹ کر رہی ہے چاہے لوکلی منیوفیکچر ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے تو آپ ایک دوائی بھی نہیں کھا سکتے گورنمنٹ کو پیسے دیے بغیر اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو بھی گورنمنٹ آپ سے بتا لے گی اگر آپ بچوں کی سکول کی فیز جمع کر رہے ہیں تو بھی گورنمنٹ آپ سے بتا لے گی اگر آپ آٹا خرید رہے ہیں تو بھی گورنمنٹ آپ سے بتا لے گی سابون آپ خرید رہے ہیں تو بھی گورنمنٹ آپ سے بتا لے گی شیمپو خرید رہے ہیں تو بھی بتا لے گی بجلی کا بل تو پورا کا پورا ہے ہی ٹیکس بجلی کے اوپر کوئی انگریڈینٹس نہیں لگتے وہ نیچرل ریسورسز سے پروڈیوس ہوتے ہیں اگر انہوں نے آئی پی پیز کو دیا ہوئے تو وہ بھی کرپشن کی ہوئی ہے نہیں دینا چاہیے تھا کہ جہاں پہ یہ انگریڈینٹس اور فیول سے ٹیکس لے رہے ہیں ڈیڑھ سو روپے کے لگ بگ ایک لٹر پیٹرول اگر آپ خریدتے ہیں جو جس کی قیمت ابھی لگ بگ تین سو روپے ہے اس کے اوپر ڈیڑھ سو روپے کے قریب ٹیکس سے صرف یہ یعنی ایک عام مزدور سے ایک بھتہ لیا جا رہا ہے اس کی مزدوری میں سے پیسے نچوڑے جا رہے ہیں یہ ایک ظلم کا نظام ہے اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے تو جب پریزیڈنشل سسٹم آ جائے گا تو پریزیڈنٹ کیا کرے گا اب اس ٹیکس کے نظام کو وہ کیسے ہینڈل کرے گا پریزیڈنٹ کو چاہیے یہ ایک سجیسٹن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریق کے اوپر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکاة کا جب حکم آیا تو رسول اللہ زکاة کلیکٹ کرتے تھے کیسے کلیکٹ کرتے تھے کہ جو امیر ہے صرف وہ زکاة دے گا جو تاجر ہے وہ اپنے مال تجارت میں سے دے گا جو فصلیں لگانے والا ہے وہ اپنے فصل میں سے اشر دے گا جو بھیڑ بکڑیاں پالنے والا ہے بھیڑ بکڑیاں پالنے والا تجارت کرنے والا اور فصلیں لگانے والا اوویسلی وہ ایک صاحب استطاعت ہے تب ہی تو اس کی فصل ہوگی ہے تب ہی تو اس کے پاس بھیڑ بکڑیاں ہیں تب ہی تو اس کے پاس مال تجارت ہے وہ اپنے مال تجارت میں سے دے گا فصل لگانے والا اس میں سے اشر دے گا اپنی فصل میں سے اس کے علاوہ جو ملازم پیشہ ہیں وہ کیا کریں گے کہ جو ان کے پاس سیونگز ہیں وہ اگر ایک سال تک ان کے پاس پڑی رہی ہیں تو اس سیونگ بھی اگر ساڑھے سات تولے سونا اگر ایک لاکھ روپے تولہ سونا آپ لگا لیں اس وقت تو پرائس اس سے زیادہ ہی جا رہی ہے اگر ایک لاکھ روپے تولہ سونا بھی ہو یعنی انتہائی سستہ ہو آج کے ریٹ کے مطابق تو بھی اس کے پاس ساڑھے سات لاکھ روپے سال کے انڈ میں سیونگ ہوگی تو پھر وہ اس میں سے ڈھائی پرسنٹ دے گا صرف ڈھائی پرسنٹ اور اس وقت جو کرنٹ پرائس ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ دو لاکھ پہنچ چکی ہے دو لاکھ روپے تولہ تو ابھی اگر آپ خلافت کا نظام لگا دیں تو جوب کرنے والے بندے کے پاس سیونگ والے بندے کے پاس اگر لگ بھگ چودہ لاکھ روپے سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ زکاة دے گا یعنی ٹیکس دے گا باقی اگر اس کے پاس چودہ لاکھ روپے سے کم ہے ساڑھے سات تولے سے ایک گرام بھی کم ہے سو گرام بھی کم ہے تو بھی وہ ٹیکس نہیں دے گا بلکل ٹیکس نہیں دے گا چودہ لاکھ روپے سیونگ والے بندے کو امیر سمجھا جائے گا چودہ لاکھ سے زیادہ اور اس سے کم والے کو غریب سمجھا جائے گا جو امیر ہوگا وہ ٹیکس دے گا اور وہ ٹیکس بھی دھائی فیصد ہوگا اس کو ٹیکس نہیں کہنا چاہیے وہ زکاعت ہے اسلام میں اس کا نام زکاعت ہے تو وہ بھی صرف دھائی فیصد ٹیکس دے گا سابون آپ خریدیں گے آپ کوئی ٹیکس نہیں دیں گے روٹی آپ خریدیں گے کوئی ٹیکس نہیں دیں گے شیمپو آپ خریدیں گے کوئی ٹیکس نہیں دیں گے پیٹرول آپ خریدیں گے کوئی ٹیکس نہیں دیں گے اگر آپ کی گورنمنٹ کو پیٹرول ایک سو بیس روپے پر لٹر کاؤسٹ کر رہا ہے تو آپ کو ایک سو بائیس روپے یا ایک سو پچیس روپے ملے گا باقی تین روپے پٹرول پمپ والے کے اور جو ٹینکر والے ہیں اس کے ہوں گے اس کو پروفٹ ملے گا آپ کو پٹرول اتنے کا ہی ملے گا جتنے کا گورنمنٹ کو کاؤسٹ کر رہا ہے اور گورنمنٹ کی کاؤسٹ بھی بہت کم ہو جائے گی کیونکہ جس ٹینکر میں وہ تیل لایا جا رہا ہے اس ٹینکر کی کمائی کے اوپر ٹیکس نہیں ہے جس موٹروے سے وہ گزر رہا ہے اس موٹروے کے اوپر ٹول ٹیکس نہیں ہے جو فیول اس ٹینکر کو چلانے کے لیے چلا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے جس پورٹ پہ آ کر وہ لینڈ ہوا ہے وہاں پہ اس نے ٹیکس نہیں دیا کوئی بھی ٹیکس سیشن جس ریفائنری کے اوپر میں وہ ریفائن ہوا ہے اس ریفائنری سے کوئی ٹیکس نہیں لیا گیا اپارٹ فروم جو مالے تجارت ان کا ہے اس کے اوپر یا پھر جو پروفٹس ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس ہے مزدور کی مزدوری کے اوپر ٹیکس نہیں لیا گیا ملازم کی ملازمت کے اوپر اس کی سیلری کے اوپر سیلری دیتے ہوئے ٹیکس نہیں لیا گیا یہ سارے کے ساری چیزیں کلیکٹ ہو کے صرف زکاة میں آ جائیں گی اور زکاة ٹوٹل ڈھائی فیصد ہوتی ہے تو آپ کی ہر چیز کی کاؤسٹ انتہائی کم ہو جائے گی انتہائی کم ہو جائے گی صرف یہ ہی نہیں ہوگا اس سے بلکہ یہ بھی ہوگا کہ پوری دنیا کی انویسمنٹ پاکستان میں آنے لگ جائے گی امریکہ میں ایک سٹیٹ ہے اس کا نام ہے ڈیلیوئیر وہاں پہ ٹیکسنگ سیلیکون ویلی کے مقابلے میں سین فرانسسکو کے مقابلے میں نیو یورک سٹیٹ کے مقابلے میں باقی سٹیٹس کے مقابلے میں کم ہیں تھوڑی کم ہیں تھوڑے آسان شرائط ہیں ان کے بزنس کے لیے تو آپ جتنی بھی سوفیر کمپنیز دیکھیں گے نا کہ وہ ریجسٹر ڈیلیوئیر میں ہوئی ہوگی بلینز آف ڈالرز کی وہ کمپنیز ہیں لیکن ریجسٹریشن وہ ڈیلیوئیر میں کروا رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں ٹیکسیشن تھوڑی آسان ہے تو وہاں پہ وہ اپنی ٹیکسیشن کروا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان سے ٹیکس بلکل ختم کر دیں گے زیرو پرسنٹ کر دیں گے اور صرف پروفٹس اور صرف مال تجارت اور اشر ان چیزوں کے اوپر آپ زکاة لگا دیں گے تو وہ بہت ابھی اگر زکاة ابھی اگر ٹیکس جو ہے وہ ایک دیو حیکل چیز ہے تو وہ بال برابر چیز رہ جائے گی زکاة کی فارم میں تو پوری دنیا کا بزنس یہاں پہ آنے لگ جائے گا یہاں پہ پروفٹس بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پاکستان کا سارا گرزہ صرف اس طریقے کو امپلیمنٹ کرنے سے اتر جائے گا تو پاکستان میں جب خلافت آ جاتی ہے تو خلیفہ جو ہے اس ٹیکسیشن کے سسٹم کو ختم کرے گا جب ٹیکسیشن کے سسٹم کو ختم کرے گا تو ایک اپوزیشن تو آئے گی کرنٹ ایکانومسٹ کی طرف سے کہ پاکستان کی ایکانومی تباہ ہو جائے گی پوری دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے بینکرز اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے لیکن جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے وہ خلیفہ کو بزور پاور کی بیس کے اوپر وہ ختم کرنا ہوگا زکاة کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا اس سے عام مزہور خوشحال ہو جائے گا عام غریب کا پیٹ بھر جائے گا پوری دنیا کا بزنس پاکستان میں آئے گا اور یہ ہی نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کا سارا کا سارا کرزہ بھی اتر جائے گا اور خوشحالی آ جائے گی ساری دنیا سے مسلمان یہاں پہ آکے رہنے لگ جائیں گے نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ جو کرنسی ہے اسلام میں پیپر کرنسی تو نہیں ہے تو جو پریزیڈنشل سسٹم ہوگا وہ جب آ جائے گا تو وہ کون سی کرنسی یہاں پہ امپلیمنٹ کرے گا جو کرنٹ کرنسی نوٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے اور اس سے اگلی اپیسوڈز میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کا وہ کون سا ادارہ ہوگا جس کے اوپر خلیفہ وقت حکم جاری کرے گا کہ آپ یہ کام کریں پورا ایک ادارہ ایک پورا بزنس کی سائٹ جو ہے نا وہ سٹیٹ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اور پھر وہ اپنی ادارے بند کر دیں گے جب وہ اپنی ادارے بند کر دیں گے ہرتال کر دیں گے تو جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ ان کو ٹائم دے گا ان کو ٹائم دے گا کہ آپ کے پاس اتنا دن اور اتنے وقت ہیں جب وہ نہیں مانیں گے اس کے بعد تو پریزیڈنٹ ان کو بلائے گا ایک میٹنگ میں اور اس میٹنگ میں ان سے کہے گا کہ کل سے تم لوگوں نے اپنی ادارے کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں کھولنے تو پریزیڈنٹ اسی وقت ان کو وہیں پہ وہیں پہ ان کو ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو لٹکا دیا جائے گا چوک میں اور سب کے لیے وہ ایک نشان عبرت ہو جائیں گے وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہوگا یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ کمیں گے اپیسوڈز میں بتاتے ہیں تو جڑے رہیں یہ اپیسوڈز ضرور دیکھیں کیونکہ آپ پاکستان میں خلافت کا وقت آ گیا ہے اسلامی صدارتی نظام کا وقت آ گیا ہے اور ہم ایک دفعہ میں پھر بتاتا چلوں کہ تین اپیسوڈز آپ دیکھ چکے ہیں اس کی یہ تھرڈ اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں پہلی میں ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ پریزیڈنٹ سسٹم آئے گا کیسے اس کا طریقہ کیا ہوگا سیکنڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پریزیڈنٹ اپنی کابینہ کیسے سلیکٹ کرے گا اور آج ہم نے کابینہ کیسے سلیکٹ کرے گا اور یہ بھی بتایا کہ پہلا کام وہ آ کر کیا کرے گا ٹھیک ہو گیا اور تھرڈ آج تھرڈ ہے نا تھرڈ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ادارے کیسے ٹھیک ہوں گے تو آج ہم نے پہلا سسٹم ڈسکس کیا کہ ٹیکسنگ کا نظام اسلامک پریزیڈنشل سسٹم میں کیا ہونا چاہیے وہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے کمنگ اپیسوڈ میں ہم آپ کو وہ ادارہ بھی بتائیں گے کہ جس میں جس کے سربراہوں کو چوک میں لٹکا دیا جائے گا اور لوگوں کے لیے نشانہ عبرت ہوں گے اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہیلتھ کا سسٹم کیا ہونا چاہیے ایڈوکیشن کا سسٹم کیا ہونا چاہیے مساجد کا سسٹم اور مدارس کا سسٹم کیا ہونا چاہیے تو ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکس ایپیسوڈ میں اقول غولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصلاة والسلام علی سیدنا محمد